السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب آج میں آپ کے لئے بنا رہی ہوں آلو گوشت کی ریسیپی بے حد مزیدار اور لذیذ بنتا ہے یہ آلو گوشت بہت ایزی اور سمپل طریقے سے یہ ریسیپی میں آپ کو بتاؤں گی آلو گوشت تو سب ہی کو پسند ہے اور سب کے گھر میں ہی اپنے اپنے طریقوں سے آلو گوشت تیار کیا جاتا ہے آج آپ ہمارے طریقے سے بھی آلو گوشت بنائیے اور کھائیے امید کرتی ہوں آپ کو یہ ریسیپی ضرور سے پسند آئے گی کسی بے خاص موقع پر یا کوئی مہمان بغیر آپ کے گھر میں آئے تو آپ اس ریسیپی کو ضرور سے بڑائیے گا سب ہی کو بے حد پسند آئے گا یہ آلو گوشت تو چلیے پھر دیلی نہ کرتے ہوئے پٹا فٹ سے ریسیپی شروع کرتے ہیں دیکھتے ہیں آلو گوشت بنانے کے لئے ہمیں کن کن چیزوں کی ضرورت پڑے گی بسم اللہ الرحمن الرحیم میں بھی بنا سکتے ہیں اب اس کے اندر ہم کچھ مسالے شامل کر رہے ہیں یہاں پر ہم نے آدھا کپ دہی لیا ہے یہ ڈال رہے ہیں اور بعد میں ہم اس کے اندر ٹیماتر بھی ڈالیں گے ٹیماتر سے اور دہی سے گری بھی بہت اچھی بنتی ہے اس لئے یہاں پر ہم دونوں ہی ڈال رہے ہیں دونوں کا الگ الگ فلیور ہے اور دونوں کا ہی ٹیسٹ بہت زبردست ہے اس لئے دونوں مل کر جو ٹیسٹ آئے گا وہ بہت زبردست آئے گا اگر آپ بعد میں ٹیماتر نہ ڈالنا چاہے تو اس وقت آپ دہی تھوڑی زیادہ کر دیجئے گا یعنی کہ ایک کپ آپ دہی کر دیجئے گا اب اس کے اندر ہم دو چمچے پیسے و ادھر گلسن شامل کر رہے ہیں ایک چمچہ لال میرچ کا پوڈر شامل کر رہے ہیں میرچ آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے کمیابرتی کر سکتے ہیں آدھا چھوڑا چمچہ حلدی پوڈر ڈال رہے ہیں ایک چمچہ نمک شامل کر رہے ہیں نمک بھی آپ اپنے ٹیسٹ کے کورڈنگ کمیابرتی کر سکتے ہیں ایک چمچہ زیرا پوڈر شامل کر رہے ہیں اب ہم اس کو بہت اچھے سے مکس کر لیں گے مکس کرنے کے بعد اس کو ہم آدھے سے پونے گھنٹے کے لیے رکھ دیں گے تاکہ جتنی بھی اس کے اندر ہم نے مسالے ڈالے ہیں سپائسز ڈالے ہیں وہ اچھے سے گوشت میں جذب ہو جائے مل جائے اس سے جو ہمارا آلو گوشت ہے وہ بہت زبردست اور مزیدار سا بنے گا جتنی در آپ اس کو رکھیں گے اترہ ہی اچھا ہے اس وقت ہم اس کو آدھے سے پونے گھنٹے رکھیں گے آپ چاہیں تو اس کو ایک سے دو گھنٹے بھی رکھ سکتے ہیں یہ آپ کے اپنی مرضی ہے اس کو ہم نے اچھے سے مکس کر لیا اب ہم اس کو آدھے گھنٹے کے لیے رکھ دیں گے آدھے گھنٹے بعد ہم اس کو بنائیں گے تب تک ہم دوسرا کام کر لیتے ہیں یہاں پر ہم ایک کپ کے برابر تیل ڈال رہے ہیں تیل اچھے سے گرام ہو چکا ہے اب اس کے اندر ہم پیاز شابل کریں گے یہاں پر ہم نے دو درمینے سائز کی پیاز لی ہے ان کو ہم نے سلائسز میں کٹ کر لیا یہ ڈال لی اب پیاز کو ہم نے اچھے سے گولڈن براؤن کرنا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں پیاز بہت اچھے سے فرائی ہو چکی ہے اب ہم اس کو نکال لیتے ہیں یہ ہم نے تمام پیاز نکال لی اس کو ہم ایک تپ رکھیں گے اس کو ہم بعد میں یوز کریں گے اب ہم تیل کے اندر آلو کو فرائی کریں گے یہاں پر ہم نے تین درمینے سائز کے آلو لیے تھے ان کا چھلکا اتار کر ان کو بیچ پیسیس طریقے سے کٹ کر لیے آلو گوش کے اندر آلو ہمیشہ بڑی پیسیس کے اندر ہی جاتے ہیں چھوٹی چھوٹی پیسیس کے اندر نہیں جاتے اس لئے آپ نے ان کو بڑا ہی کٹ کرنا ہے اب ہم آلو کو دو سے تین منٹ تیل میں اچھے سے فرائی کریں گے اس طریقے سے فرائی کرنے سے آلو کو جو فلیور ہے وہ بہت زبردست سا آتا ہے اس کو ہم نے کک نہیں کرنا پس ہم نے اس کو ہلکا سا فرائی کرنا ہے آلو اچھے سے فرائی ہو چکے ہیں اس کو ہم نے زیادہ فرائی نہیں کرنا ہے پس ہم نے اس کو دو سے تین منٹ ہلکا سا فرائی کیا ہے یہاں ہم نے تمام آلو نکال لیے اس کو ہم ایک طرف رکھیں گے اس کو ہم بعد میں یوز کریں گے اب یہاں پر ہم نے دو تیز پتے لیے ہیں یہ ڈال رہے ہیں دو چھوٹے تکڑ دارچینی کے لیے ہیں یہ ڈال رہے ہیں اب اس کے اندر ہم میرینیٹڈ گوش شامل کر رہے ہیں اس کو ہم نے آدھے گھنٹے پہلے مسالے میں لاکے رکھ دیئے تھے یہ اچھے سے میرینیٹڈ ہو چکے ہیں اب یہاں پر ہم ایک چمچے کے برابر دھنیا پوڈر شامل کر رہے ہیں اب ہم نے گیس کو ہائپر رکھ کر اس کی تین سے چائر میڑ اچھے سے بنائی کرنی ہے ہم نے اس کی اتنے اچھے سے بنائی کرنی ہے کہ جتنے بھی مسالے ہم نے اس میں ڈالے ہیں وہ اچھے سے بھون جائے ان کا کچھا پن دور ہو جائے اور جو اویل ہے وہ اس کا حلیدہ ہو جائے اتنے اچھے سے ہم اس کی بنائی کریں گے یہ آپ دیکھ لیجئے اس کی ہم نے بہت اچھے سے بنائی کر لی ہے اس کا اویل بھی سیپریٹ ہو چکا ہے اور مسائلہ اچھے سے بھون چکے ہیں اب ہم نے گوشت کو گل آنا ہے اس لئے اس کے اندر ہم دو سے تین کپ پانی شامل کریں گے یا ہم نے دو کپ اس کے اندر پانی ڈال دیئے اب ہم اس کو کور کر کے گوشت کو گلنے کے لئے رکھ دیں گے یا آپ کے گوشت پر ڈپینڈ کرتا ہے کیونکہ اتنی دیر میں گلتا ہے ہمارا جو گوشت ہے وہ چالیس سے پینتالیس میٹ میں اچھے سے گل جائے گا گیس کو میڈیم پر رکھ کر یہ ہم نے تمام پیاز اس کے اندر ڈال دی اب اس کے اندر ہم ٹیماتر ہری میٹ بھی شامل کریں گے یہاں پر ہم نے دو درمینے سائز کے ٹیماتر لیے تھے ان کو چھوٹے چھوٹے پیچز میں کٹ کر لیا دو سے چھے ہری میٹ چلی ہیں ان کو بھی ہم نے دو سے تین پیس کے اندر کٹ کر لیا یہ ہم ڈال لیتے ہیں اب ہم نے اس کا اچھا سا پیس بنا لینا ہے اب یہاں پر ہم گوشت دیکھ لیتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں گوشت بہت اچھے سے گل چکا ہے اب اس کے اندر ہم تلیگوی پیاز ہری میٹ اور ٹیماتر کا پیس شامل کر رہے ہیں اب اس کو کنگال کے ہم دو سے تین کٹرے پانی کے شامل کر رہے ہیں اب ہم اس کو مکس کرتے ہوئے دو سے تین میٹ اچھے سے بھونیں گے اب اس کے اندر ہم فرائی ہوئے وے تلیگوی آلو شامل کر رہے ہیں چار سے پانچ ہری میٹ شامل کر رہے ہیں اب ہم اس کی دو سے تین میٹ اچھے سے بھرائی کریں گے اسی طریقے سے بھونتے بھونتے جب ہمارا آلو گوشت تیار ہوگا تو وہ بہت مزیدار اور زبردست بنے گا اب یہاں پر ہم تین کپ کے برابر پانی ڈال رہے ہیں اسی پانی کے اندر جو ہمارے آلو ہے وہ گلیں گے بھی اور جو ہماری گریوی ہے وہ بھی رکھی جائے گی اسی حساب سے اس پر ہم نے تین کپ پانی ڈالا ہے آپ جائیں گریوی کو بڑھا یا گھٹا بھی سکتے ہیں اب ہم اس کو کور کر کے آلو کو گلنے کے لئے رکھ دیں گے 8 سے 10 میٹ میں آلو ہمارے اچھے سے گل جائیں گے اس کو رکھے ہوئے 10 میٹ ہو چکے ہیں یہ آپ رکھ سکتے ہیں آلو بہت اچھے سے گل چکے ہیں اور جتنی گریوی ہم نے رکھ لی تھی اسی حساب سے اس کے اندر گریوی بھی ہے اب اس کے اندر ہم ایک چمچے کے برابر گرم مسالہ پوڈر شامل کر رہے ہیں اس سے بہت زبردست اور اچھا سا فیلیور آئے گا یہاں پر ہم نے تھوڑا سا بارک کٹا وحرادنیا لیا ہے یہ ڈال رہے ہیں اب ہم اس کو مکس کر لیں گے اب یہاں پر ہم نے گیس کو بلکل بند کر دینا ہے یہ ہمارا آلو گوشت تیار ہو چکا ہے لیکن آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ اس وقت آکے آپ آلو گوشت کا سرف مت کیجئے گا اس کو 3 سے 4 منٹ دیجئے گا اس کو ہم کور کر کے 3 سے 4 منٹ کے لئے رکھ دیں گے اس سے یہ ہوگا کہ جتنا بھی ہمارا یہ آلو گوشت ہے وہ اچھے سے بینہ چولہ جلے ہی دم پر آئے گا اور اس طریقے سے فلیور اس کا بہت زبردست آتا ہے اور اب اس کا تارے وہ پر آ جائے گا اور جو ہم نے گرم مسالہ ڈالا ہے اس سے جو فلیور اٹھے گا لوگوشت کا وہ بہت مزیدار سا اور زبردست سا آئے گا اس لئے آپ نے کھانے سے 2 سے 3 منٹ پہلے اس کو کور کر کے اسی طریقے سے چھوڑ دینا ہے پھر اس کے بعد آپ نے اس کو نکالنا ہے پھر آپ اس کے مزہ دیکھئے گا اس کو رکھے ہوئے 2 منٹ ہو چکے ہیں اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں یہ آپ دیکھ لیجئے اس کی رنگت اس کی شکل ہی چینج ہے اور اتنا مزیدار اور ٹیسٹی بنتا ہے یہ دے گی آلو گوشت آپ اس آلو گوشت کی ریسیپی کو ضرور سے ٹرائی کیجئے گا امید کرتے ہوں آپ کو ریسیپی ضرور پسند آئے گی اگر آپ کو ہماری ریسیپی اچھی لگے تو کمنٹس کر کے بتائیے گا کہ آپ کو ہماری آج کی ریسیپی کیسی لگی اور اگر آپ کی کوئی بھی فرمائش ہو آپ بتائیے گا وہ بھی ہم ضرور سے پوری کریں گے امید کرتے ہوں آپ کو ریسیپی ضرور پسند آئے گی اگر آپ کو ریسیپی اچھی لگے تو لائک شیئر سبسکرائب کرنا بلکل بھی مت بولیے ساتھ ہی گھنٹی کا بٹن وہ بھی تبا دیجئے تاکہ بھی تمام آنے والی ویڈیوز آپ کو فوری مل سکے اور اگر آپ ہمیں اسٹرگرام پر یا فیس بک پر فولو کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ کر سکتے ہیں اجازت دیجئے دعاوں میں عد رکھے گا اللہ حافظ